السلام علیکم سواگت ہے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا یونانی حکیم یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی کھیریت سے ہوں گے میرے بتائے گئے پروڈکٹ پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست پروڈکٹ لے کر آیا ہوں جو کہ ہمدرد کا پروڈکٹ ہے اور یہ ہمدرد کمپنی کا ایک کلاسیکل پروڈکٹ ہے اور کوئی کمپنی اس کو نہیں تیار کرتی ہے اس کا نام ہے حبے ممسکل سرخ جی ہاں دوستو نام دھیان رہے حبے ممسکل سرخ ہمدرد کمپنی کا کلاسیکل پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں آج آپ کو پوری جانکاری دوں گا کہ کن بیماریوں میں یہ کام آتا ہے تو دوستو ویڈے شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے باوقت تو دوستو اگر میں بات کروں تو یہ صرف اور صرف آپ کو پانچ روپے کی ایک گولی پڑ جائے گی کیونکہ ایک سو دس روپے میں بیس گولی کی پیکنگ آپ کو مل جاتی ہے کہیں بھی یونانی سٹور پر پنساری کے یہاں پر سو روپے کی ہے ایک سو دس روپے کی ہے آپ کو مل جائے گی دوستو یہ دو طریقے سے کام کرتی ہے ایک تو شورٹ ٹرم میں کام کرتی ہے ایک لانگ ٹرم میں کام کرتی ہے لیکن میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے یوز کیجئے تاکہ آپ کو لمبے سمیتہ اس کا فائدہ مل سکے دوستو جن کو منی کی پروبلم ہے یعنی کہ دھات کی پروبلم ہے دھات کی شکایت ہے منی پتلی ہے یا پھر صورت انزال کی شکایت ہے اور یعنی کہ مردانہ قوت ان کی ختم ہو چکی ہے مردانہ ٹائمنگ اور اسٹینڈنگ بلکل ختم ہو چکی ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے اس میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹی ہیں جو کہ آپ کو آپ کی مردانہ قوت بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کرے گی جیسے کہ اگر آپ کو دھات جاتی ہے یا پانی جاتا ہے یا اس کی وجہ سے ہست میتھن کی وجہ سے زیادہ مستجنی کی وجہ سے منی پانی پتلی ہو گئی ہے پانی کی طرح بلکل باریک ہو گئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں دونوں کا طریقہ الگ ہے اگر آپ کو ٹائمنگ کی شکایت ہے تو اس کا بھی طریقہ الگ ہے آپ اسے بھی الگ طریقے سے استعمال کریں کیونکہ دو طریقے سے استعمال کرنا ہوتا ہے اسے جیسے اگر آپ کو وقتی ہے طور پر اسے استعمال کرنا ہے شورٹ ٹرم کے لیے تو دوستو آپ کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد یعنی کہ پارٹنر کے پاس جانے سے دو گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ کا استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہے جب تک آپ کا سسٹم ڈائیجیس نہیں ہوگا تب تک گھنٹہ کھانا کھانے کے اور ہم اس طریقے سے دو گھنٹہ پہلے اس کو کھانی ہے اور اگر آپ کو لانگ ٹرم کے لیے چاہیے پرمننٹ سلیوشن اس سے چاہیے آپ کو اچھا علاج آپ کو اس سے کرنا ہے اپنا ہمیشہ کے لیے تو دو سے تین مہینے لکے کھانی ہوگی اس کا طریقہ الگ ہے دو گولی صبح نہارمو آپ کو استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ میں اور دو گولی رات کو سوتے ٹائم آپ کو استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ میں ہلکا گرم دودھ ہونا چاہیے تو دوستو پرہیز میں آپ کو بتا دوں آپ کو کھٹی تلی ہوئی چیزیں اور ملچ مسالے مچھی سب کچھ یہ چھوڑنا ہے اور تلی ہوئی چیزیں فوڈ وغیرہ سب کچھ فاشٹ فوڈ وغیرہ کولڈنگ وغیرہ سب آپ کو چھوڑنا ہوگا تو دوستو جس طریقے سے میں نے آپ کو اسے بتا ہے اس طریقے سے آپ استعمال کیجئے انشاءاللہ آسا بھی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور ملدانہ قوت بھی آپ کے اندر بہت زیادہ انکریز ہو جائے گی تو دوستو اس کو اگر آپ کو مانگانا ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر کہیں بھی اپنے نزدیکی پنساری سے لے سکتے ہیں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اچھا لگا تو لائک کریں